اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تُو خود سنا رہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بیری جاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے حج کے لیے اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی پھر فلاں آئے گی پھر فلاں آئے گی اتنی دیر لگے گی تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پچا دیا دھرگونی کو لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ گوسیہ یہ غوث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظ آتا افرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پر بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگئی اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگو اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھیر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جوا پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے کہنے کا کہ بابا جی گلون آ کریئے بار بار نہ ہوں میرے کا میں تھے یاران دن تُو پہلے لے آنی سکتا اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یہ لم لم یہ لم لم ایک جگہ ہے جدے سے پہلے یہ لم لم ایک جگہ ہے وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا ہے یہ بابوں کا علمی لیول ہے ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی یہ لم لم رکا اور کہا کے سارے ارام بان دو اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا وہ ڈریک جدے پہنچا دیا ہے جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مزاگ تو تم اڑوارے ہو نا پھر ہم تم وہی عدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ اکرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے برو سلمہ سے جب نبیل اسلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا سواب لکھا جاتا ہے تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے صحابہ اکرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے اور تمہارے بابے پورے پورے بیر اجازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پچھا دیتے ہیں اور جی تخت بلکیس بھی آگئے اور چھڑ دے ہو تخت بلکیس آگئے پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی اور سجد کھبے بیکھو کے نہ غیرت ماند ہے یہ کون سی بات ہے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ارے بابا بتا کہتے ہو کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ کے ولی قرآن مجید میں آصب بن برخیہ کون ہے جس نے تخت اٹھایا تھا کون ہے کہ یہ حضرت سلمان کا امتی ہے میں نے کہا سن لے اگر سلمان کے امتی میں یہ طاقت ہے قسم خدا کی جو سلمان کا امام محمد مصطفیٰ ہے نا ان کے امتی میں اسے بھی زیادہ طاقت ہے ہاں تخت بلکیس کی تو سند نازل ہوئی بھی ہے قرآن میں اس کی بنیاد پر تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں آو نا سٹیچو آف لیبلٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلہ ہیلز پہ رکھو میں تمہارا فرقہ ڈاپٹ کرلوں گا اور ٹائم کیم مطق جائے جھوٹ تو نہ بولو کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو تو یہ بابوں کی بیزتی تم خود کرواتے ہو ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو جویین